یہ رہے ایک کہتے ہیں بھی حضرت علی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھائی کتنے افراد نے نماز ادا کی بتائیں کون کون نمازے مجھے میں تو نہیں کہا حضور کے جنازے میں نہ میں آپ کو بتائی سکتا ہوں کہ وہاں کس نے پڑھائی اور کس نے نہیں پڑھائی یہ کیا حضور سوال ہے نہ حضرت علی رہے ہیں نہ جنازے پڑھنے والے رہے ہیں نہ حضور ہی رہے ہیں امت مسلمہ کن سوالوں کے اندر کھو گئے میں نے آپ سے کہا مجھ سے نہیں کوئی پوچھتا بھی کاشر صاحب مجھے آیتیں بتائیں کتنی یاد کرنی ہیں کتنی تدبر کے ساتھ پڑھنی ہیں کتنی میں نے جو ہیں وہ صرف تلاوت کرنی ہیں کوئی مجھ سے سوال ہی نہیں آج تک ہوا بڑے سب باتیں سب ماشاء اللہ آپ کے ذریعے مجھ سے باہت سے بھی آتے ہیں بے شمار سوال کیا ان سوالوں کا نکالنا ہے نبی کا جنازہ کس نے شیعوں کو تو فرصت ہی کوئی دینا یہ تو یہ ایسی عجیب اللہ نے قوم بنا دی سچی میں آپ کو بات کہہ دی ان کو تو یہ فرصت ہی کوئی نہیں قرآن شریف تو کھولنا ہی نہیں انہوں نے یہی پوچھی جانا ابھی فلانے یا امام کے ساتھ کیا ہوا ہے میں گلا کرتا ہوں صاحب بھائی ہیں ہمارے لیکن افسوس یہ پوچھتا ہے یہ طریقے سیکھ نہیں ہیں کوئی سیکھنے کی بات کرنی چاہیے یہ خط کا رونا رو رو کے میرا گلہ بیٹھ گیا بیماری سے اٹھ کے آ کے آپ وہ خط کا سنا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا کیا ہے آپ مجھ سے الٹے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب یہ حضرت عزیزم کا میں قصہ عبراہیم کا سنا رہا ہوں یہ سوال کوئی اور آ رہا ہے انہا لیلہ ہم انہا لیلہ وہ سرسید مرہوم تھے کسی نے پوچھا بھی اگر حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے دور میں ہوتے تو آپ وہ اپنے سے کس کو دیتے ہیں امت اٹھارہ سو ستاون بہادر شاہ زفر برمہ رنگون چلا بیٹے اس کے ہٹسنے کاٹ کے نہ گردن چاننی چوپ میں تو شراب اس میں ڈال کے تو پی کے سر پھینک دیئے بیٹوں کی موکیوں کی طرح کی شزا دیتے کہتا نہ پیتا تو میرے جنون کو سکون نہ ہوتا مسلمان امت کا زوال سوال لکھنے والے کا سوال لکھنے والے کا سوال لکھنے والے کا سوال لکھنے والے کا سرسید نے کہا سرسید پھر صدیق اس نے کہا بھائی حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑے ہونے کا حق تاور ووٹ لینے کا تو میں نے بھی کھڑے ہو جانا نا رمیدوار کے طور پر امت کی زوال چل رہا ہے ان کے سوال سنے میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو جمعہ پناہوں اور آپ کو بتاؤں بھی سوال کیسے کیا جاتا ہے پہلے آپ کو بتاؤں یہ تو دو مہینے کا کورس ہے کبھی میرے پر مرکز تیار ہو رہا ہے آئیں میں آپ کو پہلے صرف دو مہینے اس بات پر لگانے اس امت کے کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے عالم سے بے وجہ کے سوالوں نے اس امت کو برباد کر کے رہتے ہیں اللہ نے کہا وہ کیا کرتے ہیں پیغمبر حضور سے ایک دن سوال وہ سوال حضور گصہ میں کھڑے ہو حضرت عمر نے وہ دامت پکڑ لی اللہ کے رسول آپ نے کیا منتشر کی علیہ یہ تم لوگ کی سوال کرتے پھرتے ہو سوال کو سوال باقی حضور کا جنازہ کیا ہونا لوگ آئے دروشری پڑھ کے چلے گئے ٹھیک ہے نا حضور بکر صدیق نے بھی پڑا عمر نے بھی حضرت علی نے اگر پڑا ہے تو بتائیں کہاں پہ حضرت علی نے پڑا ہے نہ محمد قرائی حضرت علی کیا ہے کسی صحیح شیعہ روایت میں ہی دکھا رہی ہے کسی صحیح میں بھی وہاں حضرت علی نے محمد قرائی ہوئی تھی اور وہ امام بن کے آگے کھڑے کس نے کہا تھا انہوں کو کہ آگے بڑھ کے جب امت نے امام ہی نہیں چھنا یہ کہاں سے آگے کوئی بات نہیں رسول خدا کے حجرے میں لوگ آئے دس دس نے دروشی پڑا چلے گئے یہ بار بارا بسرہ کے سوال نہ کیا کرے مجھے بڑی کوفت ہوتی مولا مولانکہ یقین جانے سچ پوچھیں میرے استاد کو ضائع ہی لوگوں نے کیا بالکل اور ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کو پوچھا بھی ان کے مشن کو بھی کہاں مالی صاحب کا مشن ہے گھروں گھر انراز ہو کے بیٹھ جائے کوئی کدھر چلا گیا پوچھا ہی نہیں سوال ہی پوچھی گئے اخیر انہوں نے مجھے کہاں چھویے تے لکھ کے لائے یہ سوالیں میری جان چھڑ دیں مجھے انہوں نے دیکھ رہا ہے میں تانگا آگیا ہے اتنا بینظیر اور قیمتی آدمی ان سوالوں میں ضائع کر دیں اور اللہ نے گلہ کیا یہ کس طرح کے سوال کر کے اور بعد میں مولانا بڑے اچھے تھے بڑے نیک تھے بڑے یہ تھے وہ تھے وہ ان کی طریفیں سناتے جاؤ کام تنگے کا نہیں مجھے آج کا کر کے دکھایا میں یہ گلہ کرتا ہوں نبی اللہ صاحب یہی ہے حضور کے فضائل سنائی جو بریل بھی جا کرتے ہیں یہی ہے فضائلی فضائل حضور کے سنائی جائیں گے کام جو حضور کہیں گے وہ نہیں کرنا وہ کسی نہیں کرنا یہی مولانا ساتھ کے فضائلی سنائی جاؤ وہ یہ نہیں کرتے تھے وہ ایسے تھے وہ بہت پیار کرتے تھے وہ ایسے تھے کام کس نے کرنا ہم کا وہ جو کہہ گئے ہیں جو ان کا کام کام پیغمبر کا کام سنبھالیں ذمہ داری اپنے تندوں پر ڈالیں ہم نسلوں کے امین ہیں یہ نہ ہو کہ اللہ کے خائنوں اور بد دیانتوں نسلوں کی ہیں مانتے تم کچھ بردکی تھی تم لوگوں نے خیانتی تھی تم نے ان کو دیانتداری اور ذمہ داری سے نبھایا نہیں چلے جاؤ ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے قرآن میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں سے کیا مرکتا ہے اللہ مو پیر لے گا بات بھی نہیں کرے گا ہم سٹھو تو ہم تم سے بات بھی کرنا نہیں چاہتے ہیں ہم کام کی طرف آئیں کہ کام کرنا ہے تو برکیف دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت مرکز الدین و خالص کی تعمیر جاری ہے رائی ہوگی اس کی چل رہا ہے کام آپ کا کام ہے اپنے ذکاة صدقات کچھ لوگوں نے وعدے کیے تھے وہ اپنے پورے افاع کرنے کی کوشش کریں یہ ذمہ داری ہے کچھ سائل کا سوال نہیں اگر آپ نہیں کریں گے تو قیامت کے دن آپ مجرموں میں شمار ہوں گے یہ وعیر پہلے کوئی سے سننے سیدھی بات اور بلکل خالص اوپر دینا ہے یہ نہیں کہ یہ کریں تو وہ کریں وہ بتائیں ہمیں یہ نہیں ہونا یہ کچھ نہیں ہونا بلکل بسم اللہ بند آئے آ کے اپنا حصہ ڈالیں کچھ جو لے کے دینا ہے کرنا ہے بنانا وہ آئیں آپ کے ساتھ دیں گا امانداری سے جو چیز بندے بتائیں کہ بھائی یہ حال میں بنواؤں گا یہ چیز میں کروا دوں گا یہ اتنے پلر میں اتھوا دوں گا تھوڑا تھوڑا کر کے سب لوگ کرتے ہیں سب اپنے اتنے بھی ہیں کہ چار ساتھ جمعہ کرنے آتے ہیں اکٹھا کریں جیسے پیسے کرتے ہیں ایک بیوہ عورت نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونی میں جو بجواری تو مردوں کو شرم آنی چاہیئے مختلف عورتوں نے وہاں پر اپنے گلے کا لاکھٹ بھٹا کر دے گیا ان سے بات کسی نے اپنی دو چوڑیاں میں کہ یہ ہماری چوڑیاں رکھ لیں ٹھیک ہے نا ایک عورت نے کہا جتنا تفیق ہوگا میں دیکھ رہا ہم ساتھ لیں جس کسی سے اپنی سار تک لوگوں نے تاہول کرنے کو آہ مرد نے آپ کو پتہ ہی ہے سنا سنا آپ نے آپ کی زکاة نہیں بنتی کہاں جاتی ہی وہ زکاة آپ کے صدقات اور خیراتیں آپ کو ہی مرکز بن رہا ہے مرکز بنا کے چلانا ہے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے کاش صاحب کہاں سے چلاتے بناتے ہیں یہ آپ کو کرنا چاہیے یہ ذمہ داری ہے اگر نہیں دبائیں گے تو واللہ یہ کوئی سائل کا کنم ہمارے حضر پر بناتے ہیں سائل کا سمان نہیں ہے یہ اللہ نے کہا میں یکرز اللہ ہو کرزن حسنہ فیضہ ہوئی کون ہے جو اللہ کو کرز دیتا ہے اللہ نے سائل کا سوال نہیں لگی اللہ نے کہا میں جو دیا اس میں سے دو مجھے آکے اگر نہیں دیتے چھپا کرزنے اٹھا اٹھا کے رسومات کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں یہ روٹی کھلانی دی اسی حسنہ فیضہ آر دیتے ہیں میری روٹی نکل جائے ہیں یہ کیا ہے یہ تو نسلوں کے نہیں کام تیار ہو رہا ہے وہ میرے لیے نہیں ہو رہا کہ میں اپنی کو جگیر بنا رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے اندر ایسے بھی لوگوں کسی نے پانچ ہزار کسی نے دو ہزار کسی نے پانچ سو ایسا بھی ایک آدمی آیا اس نے کہا میں پچاس روپے دے سکتا ہوں اللہ اس کے پچاس کی جب میں نے بات سنی گا میرے دن میں مکہ کے وہ صحابی آنا آگیا ساری رات اس نے وہ کر کے نا وہ دھائی کلو خجور حضور کے پاس لے کر آیا یہودی کے بعد میں میند کر کے اور اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دیکھا حضور نے کہا بس دیکھا آپ نے وہیں عثمان کا مال بھی ہے اب وہ بکر صدیقہ بھی ہے آپ نے اب بکھیر دے اس کے اوپر اسی کی برکت سے سب کا اللہ بکش دے یہ سب اللہ بکش دے یہ کوشش میں یہ باتیں صرف ذمہ داری کے لیے بعض اوقات آپ لوگوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے